السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ وطالبات آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں تو پیارے بچوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو ہماری نظم ہے علامہ اقبال جو بہارستان کلاس نائنٹ اردو جے کے بوس میں شامل ہے اس کے درسی سوالات اور جوابات بزمینجم جو علامہ اقبال نے لکھی ہے تو اس کا پہلا سوال ہے آواز عرش بری میں سے آنے والی آواز کس کے تھی تو عرش بر میں سے آنے والی آواز ایک فرشتے کی تھی یہ آواز ستاروں سے کہہ رہی تھی کہ زمین پر رہنے والوں کی رہنمائی کر میں تاکہ وہ اپنی حالت کو بدلیں یہ آواز ستاروں سے اس لیے محاطب تھی کیونکہ انسان اپنی قسمت کو ستاروں کی گردش سے تابع کرتے ہیں سوال نمبر دو قوموں کی زندگی میں کون سی منزل کٹھن ہوتی ہے جواب قوموں کی زندگی میں سب سے کٹھن مرحلہ اس وقت آتا ہے جب ہر آن بدلتی ہوئی زندگی اور اس زندگی کے تقاضوں سے مو موڑ کر قومیں اپنے پرانے طور طریقوں اور عقیدوں پر ڈڑ جاتی ہیں اور اس طرح سے زندگی کے دوڑ میں پیچھے رہ جاتی ہیں اور زوال پذیر ہو جاتی ہیں سوال نمبر تین زندگی کے سارے نظام کس سے قائم ہیں زندگی کے سارے نظام اتحاد و اتفاق سے قائم ہیں پر مبنی ہیں اور اس میں وہی قوم کامیاب ہے جس کے افراد متحد اور منظم رہ کر تیز رفتار زندگی سے قدم ملا کر چلیں سوال نمبر چار نظم بز میں انجم کا خلاصہ لکھی ہے اس نظم میں علامہ اقبال شام ہونے اور شام کے بعد رات کے پر پھیلانے اور آسمان میں تاروں کے چمکنے کا ذکر کرتے ہوئے پہلے تاروں سے محاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تمہاری قوم خوشخال اور تابندہ ہے تم زمین والوں کے لئے بھی کوئی ایسا گیت چھیڑو کہ وہ جاغ اٹھیں کیونکہ زمین والے تمہیں اپنے مقدر کا آئینہ کہتے ہیں اس لئے شاید تمہاری بات پر ان کا اثر پڑے تو تمہاری بات کا ان پر اثر پڑے یہی ریزن ہے یہ کائنات کا سارا نظام جو ہے باہمی کشش اٹریکشنٹ سے چلتا ہے اور اتفاق و اتحاد سے قائم و دائم ہے اور باقی آسانی چیزوں کی طرح ہی اگر دنیا والے بھی آپ سے اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرے یہاں کر میں ہو گیا ہے لیکن یہ ایک چوری کریں ہے اور ایک دوسرے سے قدم سے قدم ملا کر چلیں تو انہیں کامیابی خوشحالی اور بہتری جو ہے وہ نصیب ہوگی سوال نمبر پانچ جو ہے منظر نگاری سے کیا مراد ہے جواب کسی خاص واقعے یا کسی خاص خالد کی تصویر کھینچنے کو منظر نگاری کہتے ہیں اس کو انگریزی میں سین کہا جاتا ہے وٹس ایپ والا سین نہیں سین یعنی کہ جہاں ڈراما ہے سوال مندر جزیل اشعار کی وضاحت کیجئے آئین نو سے ٹرنا طرز ایک کہن پہ اڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں ہے جزب باہمی سے قائم نظام سارے پوشیدہ ہے نکتہ تاروں کی زندگی میں جواب اس شعر میں علامہ اقبال کی زندگی بس بینجم سے لیا گیا ہے علامہ اقبال قوموں کی زندگی میں سب سے مشکل اور دشوار وقت بات یہی ہے کہ وہ نئے قوانین اور تبدیلیوں سے ڈرتے ہیں پرانے طور ترگوں پر ہی ڈٹے رہتے ہیں جواب دوسرا علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تاروں نے فرشتوں کی آواز کے جواب میں کہا کہ دنیا کے سارے نظام آپسی کشش اتخاد و اتفاق سے توازم و قائم رکھے ہوئے ہیں اس طرح قائم و دائم ہیں یہ بات تاروں کی زندگی میں چھپی ہوئی ہے یعنی یہ سبق ہمیں تاروں کی زندگی سے ملتا ہے تاروں کی زندگی سے ہمیں آپسی اتحاد اور اتفاق کا سبق سیکھنا چاہیے اگلا سوال اتفاق میں طاقت ہے پر نوٹ لکھئے تو ایک چھوٹا سا آسان سا نوٹ ہم نے لکھ رکھا ہے اتفاق ہو اتحاد کی بدولت قوم ترقی کے مناظر مناظر تائی کل سکتی ہیں اتفاق میں بے شک قوت اور طاقت ہے اگر گر کے افراد میں اتحاد اور اتفاق ہو تو وہ گر کی ترقی وہ گر جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے اور باعزت جو ہے وہ رہ سکتا ہے اگر پتلی پہلی پتلی اور باریکی سے لکڑی کی یہ جو ہوتی ہیں پتلی اگر لکڑی علائے اور باریکی سے لکڑیوں کی چھڑیوں کو اکٹھا کیا جائے تو انہیں توڑنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے بریکس اگر ایک ایک چھڑی کو الگ الگ کر کے توڑنا چاہیں تو وہ آسانی سے ٹوٹ جائیں گی مسا ثابت کرتی ہے کہ واقعی اکٹھے رکھنے میں طاقت ہے شہد کی مکھیوں سے بھی اتحاد اور اتفاق کا سبق سیکھنے کو ملتا ہے اگر یہ شہد کی مکھیوں ملجل کر شہد کی تیاری میں محنت نہ کریں تو شہد حاصل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا یہ شہد کی مکھیوں کے باہمی اتفاق اور ملجل کر کام کرنے کا نتیجہ ہے کہ وہ بھی کہ مکھیوں دنیا کی لذیذ ترین چیز پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں جو قومیں قومی اور ملکی سطح پر اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرتی ہے وہ بین الاقوامی تہ پر عزت و وقار اور شہرت حاصل کرتی ہیں ان ممالک کا دفع ناقابل تزغیر ہو جاتا ہے وہ اپنے اپنے ملک کو بیرونی سازشیوں اور حملوں سے بچا سکتے ہیں چنانچہ ایک خاندان کی بات ہو یا ایک ملک کی بات اتفاق ہر سطح پر ایک بڑی قوت اور طاقت ہے تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اس میں ہم نے سوالات اور جوابات ڈسکس کیے اس سے پہلے آنے والے تمام ویڈیو چینل پر آل ریڈی اپلوڈ کیے جا چکے ہیں تو آپ وہاں سے جا کر بازدہ ایدہ طور پر انہیں دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس میں ہم بات کریں گے اگلے چپٹر کے بارے میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ہونے کے بارے ملتے ہیں